میرے پیارے بہنے بھائی جیورمیترو کیسے آپ جانب بات کرنے والے ہیں ہم لوگ سرپ کے بارمینی سرپ کے کیا فائد ہے کہ نقصہ نشنمہ پریجین کا جانے والے ہو چلی دوستو اگر آپ کو بلگم والی خانسی ہوتی ہو اس میں بھی آپ اس سرپ کو لے سکتے ہو یا پھر فیفڈو میں بلگم بہان نکالنے میں آپ کو کٹنا ہی ہو رہی ہو تو اگر آپ اس سرپ کو لوگے تو آپ کا فیفڈو کا بلگم ساپ ہو جائے گا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو اصطمہ اور سی او پی ڈی میں بھی ڈوکٹر اس کو لینے کی صلاح دے سکتے ہیں دوستو یہ ہے سرپ وائیو مارتہ کی ماں سپیسیو کو ریلیکس کر کے اور فیفڈو کے سانس لینے کے راستے کو چوڑا کرتا ہے اس کی وجہ سے اصطمہ اور سی او پی ڈی سے پڑیت ویقتی کو سانس لینے میں آسانی ہو جاتی ہے اور پی ڈیت ویقتی پہلے سے اپنے آپ کو بہت اچھا کمفیٹیبل فیل کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ سانس کی نلی سے بلگم کو پتلا موجود کرتا ہے اور اسے بہاں نکالنے میں کہتا کرتا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ سانس لینے میں دکت ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو اور پھر کومن کولڈ ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر آنکھوں سے پانی آنا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو اور اسی کے ساتھ سینے میں بلگم جمع رہنا اس کو بہاں نکالنے میں بھی ایک کافی فائدہ مند دکھا ہے اس دکت میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر دوستو نمونیا ہونا یا پھر آپ کا فٹا فٹا بلگم آنا اور بلگم کی ساتھ حلکہ ملکہ بلڑ آ جانا اس دکت میں بھی آپ اس صرف کو لے سکتے ہو تو دوستو اب ہم اس صرف کے یوز کے بارے میں بات کر لیتے ہیں یعنی کہ اس صرف کو کس کو اور کیوں نہیں لینا چاہیے کب لینا چاہیے اور کہاں لینا چاہیے اس صرف کو کھانا کھانے سے پہلے بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر کھانے کھانے کے بعد بھی آپ اس کو لے سکتے ہو عام طور پر دوستو یہ چھ سال سے لے کر بارہ سال کے بچوں کو ڈاکٹر پانچ میلی لیٹر دو بار لینے کی صلاح دیتے ہیں اور بارہ سال سے لے کر سترہ سال کے بچوں کو ڈاکٹر پانچ میلی لیٹر اس صرف کو دن میں تین بار لینے کی صلاح دیتے ہیں اور اٹھارہ سال سے ادھک عمر کے ویعکتی کو ڈاکٹر دس میلی لیٹر اس صرف کو دن میں دو سے لے کر تین بار لینے کی صلاح دے سکتے ہیں دوستو اس صرف کی ڈوز عمر شریر کے وجن اور مریج کی کنڈیشن اور مریج کی استدی کے اکوڈنگ اور ویعکتیوں کی بیماری گنبھیرتہ کے آدھار پر کچھ ویعکتیوں میں اس کی ڈوز الگ ہو سکتی ہے اس لیے اس صرف کو لینے سے پہلے ڈاکٹر سے پرامرس لینا چاہیے کیونکہ دوستو جان ہے تو جہاں ہے ورنہ سم مٹی سمان ہے تو دوستو اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں ویسے تو اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے پھر بھی سامانی طور پر کچھ اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں کیسے مو سے سوخا پنانا بھوک نہ لگنا سردرد ہونا تھکان محسوس ہونا یا نیند آنا قبض ہونا الٹی آنا کچھ ایسے چھوٹے موٹے سائیڈ ایفیکٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں ویسے ہر ویقتیوں میں دیکھنے کو نہیں ملتے کچھ ویقتیوں میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو دوستو یدی آپ بھی کچھ ویقتیوں میں سے ایک ہے تو اس شیرپ کو لینا بند کر دے اور گھبرائے نہیں اپنے ڈاکٹر سے شمپر کریں امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے تو دوستو یدی ایم نوک شرپ کی فیلم فرمشن فل جان گائے دوستو اگر آپ محشل پانے نید تو شان کو سبسکرائب کرو رویسوٹو کو جادہ شادہ شیئر کر ٹھینکیو دن نیواد